اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورة طاہا سورة نمبر بیس میں شروع کی ایک تالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہا طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھیں مگر یہ تو اس شخص کے لئے نصیت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے الرحمن على الارش استواء وہ رحمن ہے ارش پر مستوی ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَةِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَى اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ و ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے اللہ لا إله إلاه لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهِي اللَّهِ اس کے سوا کوئی إلا نہیں سب اچھے نام اسی کے ہیں وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھروا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں اس میں سے تمہارے لئے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى چنانچہ جب وہ موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ اِنِّ اَنَا رَبُّكَ فَخْلَا نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى بے شک میں تیرا رب ہوں لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمْعِ لِمَا يُوحَى اور میں نے تجھے چن لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن اِنَّنِ اَنَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر اِنَّا سَاعَتَ آتِيَةُ نَاقَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسَعَا بے شک قیامت آنے والی ہے میں اس کا وقت پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے لہذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اور اے موسَى یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی مقاصد ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے پھیک دے پھر جب اس نے اسے پھیکا تب وہ دوڑتا ہوا سامب بن گیا تھا قَالَ خُزْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى فرمایا اسے پکڑ لے اور مدر ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَا جَنَاهِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اُخْرَا اور تو اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملا وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْكُبْرَا تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا تو فیرعون کی طرف جا بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي مُسَا نے کہا میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرِ لِي اَمْرِي اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي اور میرے لئے میرے کمبے میں سے ایک وزیر بنا دے حارون اخی یعنی میرے بھائی حارون کو اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِي اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے وَأَشْرِقُ فِي اَمْرِي اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے قَيْنُ سَبِّحَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم تیری بکسرت تسبیح کریں وَنَسْكُرَكَ كَثِيرًا اور ہم تجھے بکسرت یاد کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے قَالَقَدْ اُوْتِي تَسُؤْلَكَ يَا مُوسَى اس نے یعنی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تُو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور البتہ تحقیق ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں اِذَا وَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَا جب ہم نے تیری ماں کی طرح وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے اَنِقْزِ فِيهَ فِي تَابُوتِ فَقْزِ فِيهَ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَا خُزُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي یہ کہ تُو اس موسیٰ کو سندوق میں ڈال پھر اس سندوق کو دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا اور میں نے اپنی طرف سے تُوش پر محبت ڈال دی اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے جب تیری بہنچن لہی تھی تو کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا بتا دوں جو اس کی کفالت کرے پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اور تُو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا پھر تُو اہلِ مدین میں کئی سال ٹھارا رہا پھر اے موسیٰ تُو تقدیرِ الٰہی کے مطابق یہاں آیا وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لئے خاص طور پر بنایا محترم ناظرین ابھی آپ نے سورة تاہہ سورہ نمبر بیس میں شروع کے ایک تالیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے اس لئے نہیں اتارا کہ لوگ مشکت میں پڑ جائیں تکلیف میں پڑ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے اتارا ہے کہ یہ ایک نور ہے یہ روشنی ہے اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے ایک راستہ ہے مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں گوئے آکے یہ پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی نہیں پریشانی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ آسانی کے لئے ہے اور یہ نصیت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم نصیت ہے ان لوگوں کے لئے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ رحمان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آسمان و زمین کی تمام چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین کے اندر گیلی مٹی کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے تم بات کرو چھپاؤ یا ظاہر کرو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کیا آپ جانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا رسول بنایا اس کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب واپس جا رہے تھے مصر کی طرف تو اس کا بھی ذکر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلے سے ہم کلام ہوئے گئے تھے آگلانے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دیا پھر اس کے بعد اور بھی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاتھی دی اور یہ ایک نشانی ہے ایک موجزہ ہے پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی یہ دی کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھتے تھے تو ہاتھ جو ہے بغیر کسی بیماری کے سفید ہو جاتا تھا تو یہ ایک نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ علیہ السلام نے دعا کی اس لئے دائیوں کے لئے ضروری ہے کہ دعوت کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اس کے بعد موسیٰ علیہ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی بچپن میں بھی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا دودھ پیا پھر اسی طرح ان کی بہن کا بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے وہ کنارے سے چل لہی تھی اور وہ فرعون کے گھر تک پہنچ گئی کہنے لگی کیا میں اس دائع کے بارے میں بتاؤں دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں بتاؤں تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ تاہا یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر 135 آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے چار تک غور کیجئے قرآن کریم کے بارے میں ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تکلیف میں ڈالنے کے لئے نہیں بلکہ یہ نصیت ہے اس کے لئے جو آدمی اللہ سے ڈڑتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے اور یہ علم ہے ایک نصیت ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک ہدایت ہے دلی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو دے دے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر اکتر مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اللہ نے جس کو دین کی سمجھ عطا کر دی ہے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے تو قرآن کی سمجھ جس کو عطا کر دی اللہ نے وہ آدمی بڑا کامیاب ہے تو یہ ایک نصیت ہے ڈرنے والوں کے لئے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کس کی طرف سے اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانی جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر پانچ سے آٹھ کے درمیان رحمان جو ہے وہ ارش پر مستوی ہے آیت نمبر پانچ بہ غور کیجئے رحمان کہاں ہے اللہ کہاں ہے ارش پر مستوی ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ارش پر مستوی ہے یہ بالکل نہیں بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کیونکہ اللہ نے خود کہا الرحمان ارش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ارش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر چیز کو احاتے میں لیے ہوئے اس لئے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے اللہ وہ ہے جو گیلی مٹی کے نیچے کیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے کون سا دانہ کیسے ہوگے گا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپے اور ظاہر بھید ہر ایک کو جانتا ہے اللہ کو سم معلوم ہے اثر کے معنی ہے وہ بات جسے انسان جو ہے وہ اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ کو وہ معلوم ہے اخفہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم لیکن جب وہ چیز ہونے کا وقت ہوتا ہے جب چیز ہو جاتی ہے تب پتا چلتا ہے اخفہ کے معنی پوشیدہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر نو اور دس میں غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہو اللہ نے کہا وحل عطا کا حدیث موسیٰ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا کیسے نبی بنایا؟ آگ لینے گئے تھے نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تو اللہ جسے چاہے نبی بنائے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لَعَلِّيْ عَاتِكُمْ مِّنْحَا بِقَبَسْ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جب موسیٰ علیہ السلام دس سال تک مدین میں رہے اور اپنے سسور سے جو معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ جی دس سال تک آپ کے ساتھ رہیں گے دس سال کے میاد جب پوری ہو گئے تو اپنی بیوی کو لے کر نکلے اس کے بعد راستے میں رات تھنڈی رات تھی تو اپنی بیوی سے کہا آپ یہاں رکیے میں آگ لینے جا رہا ہوں روشنی نظر آ رہی ہے آگ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ حمل سے تھی اور بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا یعنی زجگی قریب تھی تو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت گرمی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کیلئے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رب ہوں میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آپ اپنے جوتے نکال دیجئے کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں بہترین جگہ پہ یہاں موجود ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی آتا کی اس نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر گیارہ سے سولہ کے درمیان غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَا جب وہ آگ لینے کے لئے آئے تو پکارا گیا کہا گیا اے موسیٰ آپ آئیے آپ یہاں پہنچے ہیں تو آواز دی گئی اے موسیٰ کہا گیا فَخْلَا نَعْلَيْك آپ اپنے جوتے کو اتار دیجئے وَأَنَ اَخْتَرْتُكَ فَسْتَ مَيْلِمَا يُوهَا میں نے آپ کو چن لیا ہے پھر آپ سنیے جو کچھ وحی کی جاتی ہے وحی میں تذکرہ پہلے یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی درس دیا تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یہی اتاری کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس کہ ہم نے آپ سے پہلے ہر امت کے اندر رسول بھیجا پیغام یہی دیا ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجہ سے دور رہو تو توحید کی دعوت ہر ایک کو دی گئی ہے پھر اس کے بعد نماز کا بھی تذکرہ ہے تو نماز کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں ذکر ہے واقع میں صلات علیہ ذکری اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے نماز پڑھنی ہے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرنا نہیں چاہتے ہم اور آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ اس لیے جو غلطی ہو گئی ہو گئی اب جھک جائیے اللہ کے سامنے آئیے اور اپنے گناہوں کے توبہ کر لیجئے تو نماز کے بڑی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آسمان پر بلایا آپ غور کر لیجئے نماز کے لیے اللہ نے آسمان پر بلایا اروزہ اس کے احکامات دنیا میں نازل کیے گئے پھر اسی طرح زکاة ہے وہ بھی دنیا میں اس کے احکامات دنیا میں نازل کیے گئے پھر اسی طرح حج کے بارے میں جو حکم ہوا وہ بھی دنیا کے اندر یہ حکم آیا لیکن نماز کے لیے اللہ تعالی نے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو یہ مومنوں کی میراج ہے اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے پھر آگے اللہ تعالی نے ذکر کیا قیامت کے بارے میں بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہے اب غور کیجئے قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے یہ حدیث جبریل میں ہے صحیح مسلم کے اندر ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ آپ یہ بتائیے قیامت کب آنے والی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَلْ مَسُولُ عَنْحَ بِعَالَمَ مِنَسْسَائِلِ جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم قیامت کب آنے والی ہے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور قیامت جب آئے گی تو ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس لئے سورہ فاتحہ ہم اور آپ ہر نماز کے ہر رکت میں پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک آیت ہے مَالِكِ عُمِدِّين کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا آپ غور کریں لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسَعَا کہ جس نفس نے جو کوشش کی ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے عطا کرنے والا ہے اس کو دینے والا ہے ایک چیز اور تھی کہ یہاں جو ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے جوتے اتارنے کا حکم کیوں کیوں ایسا کہا گیا جوتے اتاریے وادی کی پاکیزگی کی وجہ سے کہا گیا کہ آپ جہاں موجود ہے یہ مقدس وادی ہے اس لئے آپ اپنے جوتے کو اتار دیجئے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے رسالت کے لئے چنا ہے نبوت کے لئے چنا ہے کئی اور آیتوں میں ہیں مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر اکسو چوالیس پیشک میں نے تم کو اپنے پیغام پہنچانے اور اب کلامی کے لئے لوگوں میں سے ممتاز کیا ہے آپ غور کریں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ آپ نماز قائم کریں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر چھے سو چوراسی من نسی صلاتا او نام انہا فکفارتوہا ان یسلیہا اذا ذکرہا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اس کو وقت پر پڑھ لے پھر آگے ذکر ہے آپ غور کریں آیت نمبر سترہ سے اکیس کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کا ذکر ہے اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ تو اتنا کہہ سکتے تھے قَالَحِيَ عَسَى یہ لاتھی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جواب کو لمبا کیا تو سوال چھوٹا ہے اس کا جواب کبھی لمبا بھی ہو سکتا ہے اور لاتھی کے بارے میں یہاں تک کہا اَتَوَقَّوْ عَلَيْهَا میں ٹیک لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِيَا عَلَىٰ غَنَمِي اور اس لاتھی سے اپنے جانوروں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں نمبر تین وَلِيَ فِيهَ مَعَارِبُ اُخْرَى اور دوسرے مقاصد کے لئے بھی میں لاتھی کا استعمال کرتا ہوں تو تین تین چیزوں کا ذکر کیا کہ میں ٹیک لگاتا ہوں اپنے جانور کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے کام کے لئے لاتھی کا استعمال کرتا ہوں جواب صرف اتنا کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں لاتھی ہے لیکن لاتھی کی تفصیل بیان کر دی تو کبھی کبھی جواب لمبا بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے اللہ سے بات کرنے کا موقع ملہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جواب لمبا کر دیا پھر اس کے بعد ذکر ہے لاتھی کے بارے میں کہ وہ لاتھی سامپ بن گئی فَأَلْقَاهَ فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسَعَا ڈال دیا تو اچانک وہ سامپ بن کے دوڑنے لگی وہ لاتھی سامپ بن کے دوڑنے لگی اور ایک طویل سامپ ایک لمبا سامپ بن گئی اور وہ دوڑنے لگی یہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے پہلی نشانی تھی ایک دوسری نشانی یہ تھی کہ اپنا ہاتھ وہ بغل میں رکھتے تو ہاتھ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو جاتا تو یہ بھی نشانی تھی اس لئے کہا گیا کہ وہ دوسری نشانی ہے اس کا تذکرہ ہوا پھر آگے غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا وہ جابر بادشاہ تھا ظالم بادشاہ تھا جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اسی کا تذکرہ ہے رب بشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلو الاغدتن من لسانی یفقہ قولی رب بشرح لی صدری میرے رب میرے سینے کو میرے لئے کھول دے و ایسر لی امری اور میرے معاملے کو میرے لئے آسان کر دے و احلو الاغدتن من لسانی اور میری زبان میں جو لکنت ہے جو گرہ ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو کھول دے آپ ایک اور آیت پر غور کیجئے سورہ زخرف سورہ نمبر تہلیس آیت نمبر باون فرعون نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا اور زلیل ہے وہ میں اس سے بہتر ہوں تو فرعون نے اپنے آپ کو بہتر کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو زلیل کہا اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی وہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ خجور اور آگ کا انگارہ پیش کیا گیا موتی پیش کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگارے کو لے لیا اور اپنے موہ میں ڈالا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی اور وہ حق لاتے تھے تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو گھرا ہے اس کو تو کھول دے پورے طریقے سے دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری زبانی کو صحیح کر دے پوری لکنت کو ختم کر دے لیکن فیرون نے جب یہ کہا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا تو اس سے یہ پتا چلا کہ صرف دعوت و تبلیغ کے وقت اور بات پہنچانے کے وقت جو تکلیم مجھے ہو رہی ہے کہ اللہ اس گیرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائے پھر اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے کہ میرے بھائی وجعلی وزیر من اہلی حارون اخی آپ میرے لئے میرے اہل میں سے میرا وزیر مقرر کر دیجئے یعنی میرا ساتھی مقرر کر دیجئے اور میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیجئے آپ غور کیجئے یہ ایک ایسی سفارش تھی کہ اپنے بھائی کے لئے غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون کے لئے سفارش کی کہ اللہ اس کو بھی میرا شریک بنا دیجئے یعنی نبی بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفارش قبول فرمائی اتنی اچھی سفارش اپنے بھائی کے لئے کوئی کرے تو اسے یہ پتا چلتا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام کے لئے سفارش کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ سفارش قبول فرمائی آپ نے جو مانگا ہے ہم نے وہ چیزیں دے دی پھر آگے چند آیتوں میں ہیں آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جو دوسرے احسانات تھے اس کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر جو احسان کیا اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو رول ادا کیا اس کا تذکرہ ہے بہن ہو تو ایسی کیسی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جیسی اور ماں کو کیسے تسلی دی گئی موسیٰ علیہ السلام پائدہ ہوئے وہ سال جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کہا اللہ تعالیٰ نے وحی کی یعنی دل میں ڈالا الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کہ آپ کو اگر ڈر لگے تو تابوت میں رکھ دیجئے اور اس سندوق میں رکھنے کے بعد سندوق کو پانی میں ڈال دیجئے سندوق بہتا ہوا چلا جائے گا تو کیا ہوا؟ بلکل اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بانے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سندوق میں ڈالا ایک تابوت میں ڈالا اور اس سندوق بہتا ہوا فرعون کے گھر کے پاس چلا گیا فرعون نے اس کو اٹھا لیا اس لئے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کا دشمن یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور میرا دشمن اس کو لے لے گا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی حکومت ختم ہونے والی تھی موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش اللہ نے کہاں کروائی فرعون کے گھر میں وہاں کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے وہ تو دایہ کو بلائے جاتا تھا بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساتھ ساتھ گئی تھی تو گھر پہنچی فرعون کے گھر پتہ نہیں تھا فرعون کے گھر والوں کو یہ کون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی تو وہاں جا کر کہا کہ اگر یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو مجھے ایک عورت معلوم ہے اگر آپ لوگ کہیں تو اس عورت کو بلا لیا ہوں بالآخر موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس لوٹا دیا گیا اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اسی کا تذکرہ ہے پھر آگے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو چن لیا ہے اپنے لیے یعنی نبوت کے لیے تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان واقعات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے قرآن سے اللہ تعالیٰ جھوڑ دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ